شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان میں سے اس کا زیادہ مقرب فو ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے یہ یہ کیا تو وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتی میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم بہت خوب ہو عامش بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے